پچھلے کچھ دنوں سے بورڈر پر چین کو بھارتیہ سینہ دوارہ اس کے اوقات بتائے جاننے کے بعد وہ کھلائے چین کو بھارت کے رکشہ منتری کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھیگ تک مانگنی پڑی اسی بیچ بھارت کے کچھ نیتہ بیتو کا بیان دینے سے باز نہیں آ رہی ہے جس میں اے آئی ایم آئی ایم کے نیتہ اسدو دنوں ایسی پرمک روپ سے سامل ہے اور ان کا ادشہ ہمیشہ سے بھارتیہ سینہ کے منوبل کو گراننے کا رہا اسی بیچ سیمہ بیواد کو لے کر بھارت اور چین کے رکشہ منتریوں کے بیچ سکروار کو موسکو میں بیٹھ کے بعد اے آئی ایم آئی ایم کے نیتہ اسدو دنوں ایسی نے پردان منتری موڈی پر تنج کستے ہوئے ٹویٹ کیا اور لکھا کی کیا ہمارے پردان منتری اپنے آواز کے بگیچے میں موروں کے ساتھ کھیلنے میں ویست ہیں اور آگے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ لڈاک میں چین دوارہ کب جائی گئی ایک ہزار ورک کلومیٹر زمین پر بولنے کے لیے ان کے پاس سمیان نہیں ہے اتنا ہی نہیں اویسی نے رکشہ منتری راجنا سنگھ کو ٹیک کرتے ہوئے پوچھا کہ موسکو میں ہوئے دوی پکشہ باچیت کے پچا چین کے رکشہ منتری کے بیان جاری کرنے کے بعد بھی ہماری سرکار کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا لیکن آپ کو بتا دے کہ سیمہ بواد کو لے کر رکشہ منتری راجنا سنگھ اور چینی رکشہ منتری وی پھینگے کے بیچ موسکو میں سکروار کو بیٹھک ہو چکی ہے اور بیٹھک کے بعد چین کی اور سے بیان جاری کیا گیا جس میں چینی سرکار نے آر اوپ لگاتے ہوئے کہا کہ لڈاک میں تناؤ بڑھانے کے لیے بھارت پوری طرح سے جمعہ دار ہیں لیکن چین اپنی ایک انچ بھی جمین نہیں چھوڑے گا اسے بیان کے بعد بھارت کے رکشہ منتریلے کی اور سے بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ بیٹھک کے دوران رکشہ منتری راجنا سنگھ نے کہا کہ لے سی پر جلد سے جلد پوری طرح ہے شانتی بحال کرنے کے لیے باچی سیننے اور کٹنے تک سطر پر جاری رکھنی چاہیے ویدیش کی تمام خبریں جو بھار سے سبند رکھتی ہو وہ ہے اب ہندی میں صرف دے اینائی ٹائمز پر جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں